بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو سیشن کیمبریڈ سکولر سیریز کی سائنس ایڈ کی ٹیکس بک اس کے ساتھ ساتھ اگزیم کی پریکٹس کے لیے اور ایس ایل اوز کی ری انفورسمنٹ کے لیے اور ہوم بک جو آپ کو دیا جائے گا اسے سالف کرنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک کلاس ایڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اور ٹیچرز اگر کسی طرح کی کچھ گائیڈنس چاہیے تو ان کے لیے سمر پیک ایک بہت یوسفل ریسورس ثابت ہوگا اس ریسورس پیک میں تمام ایس ایل اوز اپنی منفرد تیچنگ میتھڈالوجی کے ساتھ اور ایلائیڈ ایکٹیوٹیز کے ساتھ بہت امدہ طریقے سے بیان کیے گئے ہیں سائنس کا یہ سمر پیک اور یہ ریسورس پیک canterpublisher.com ویب سائٹ پہ ایزیلی سوفٹ فار میں اویلیبل ہے گریڈ ایٹ کے سائنس کے چیپٹر ون سے آج ہمارا لیکچر فور ہے جو کہ ورکنگ آف نرویس سسٹم کے بارے میں ہے یہ ٹاپک ہمارا ایس اولو ٹو سے ہے جو کہ ہم نرویس سسٹم کا سٹرکچر اور اس کا فنکشن تو ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں یہ بھی پڑ چکے ہیں کہ نرویس سسٹم کا فنکشنل جنٹ کیا تھا اب ہم دیکھیں گے کہ نرویس سسٹم کام کیسے کرتا ہے کیسے میسیجز برین میں لائے جاتے ہیں اور کس طرح سے برین سے دوسرے آرگنز کو ٹرانسفر کیا جاتے ہیں کون کون سے آرگنز کون کون سے نیورونز کس کس سٹیج پہ انوال ہوتے ہیں اور ہر ایک کا پرٹیکلر فنکشن کیا ہے یہ ہمارا آج کا ایس ایلو ہے اپنا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ میجر ٹرمز ہیں جن کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے یہ میجر ٹرمز ہمارے نرویس سسٹم کو سمجھنے میں اس کی ورکنگ کو سمجھنے میں بہت ہیلپ فل ہوں گی سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹیمولس کیا ہے سٹیمولس is any change in the environment as well as in the body inside the body any change جیسے کے thirst water dehydration blood pressure fever fever pain or any other type of change that takes place inside the body is actually a stimulus اور stimulus دو ترہ کی ہیں inside the body اور external environment کا stimulus میں کیس طرح کی چینجز آ سکتے ہیں جیسا کہ temperature change pressure noise light any hurdle کسی بھی طرح کا چینج جو کہ ایکسٹرنل انوارمنٹ میں ہو وہ سٹیمولس کہلاتا ہے جسے human human body perceive کرے اور اس کے مطابق reaction generate کرے temperature کبھی external environment کا کام یا زیادہ ہو جاتا ہے noise بہت زیادہ ہو تو ہم اپنے کانوں کو cover کر لیتے ہیں noise بہت کام ہو تو ہم سن نہیں سکتے light بہت زیادہ bright ہو تو ہماری آنکھیں blink کرنے لگتی ہیں pressure 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 change air pressure change ہو تو ہمیں سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے hurdle ہو تو ہم اپنے کام روزمرہ ڈیلی ایکٹیوٹیز پر فارم نہیں کر سکتے تو یہ تمام changes any change that takes place inside our environment is called a stimulus یہ stimulus actually perceived کیا جائے گا body سے perceived by specialized cell of body ہمارے body میں کچھ special cells present ہیں جو کہ کسی بھی طرح stimulus internal environment میں ہو inside the body یا ہماری external environment outside the body اس کو receive کرتے ہیں اور اسے brain تک transfer کرتے ہیں یہ specialized cells receptors کہلاتے ہیں receptors کیا کرتے ہیں کہ یہ stimulus detect ہماری environment میں کوئی بھی change ہوتا ہے ہمارا temperature change ہوتا ہے گرمی بہت زیادہ ہو جائے air pressure میں changes آجیں noise بہت زیادہ ہو light fluctuate کریں یہ تمام changes receptors detect کرتے ہیں receptors specialized cells ہیں جو کہ capable ہوتے ہیں stimulus کو receive کرنے کے پانچ طرح کے receptors generally ہماری body میں present ہوتے ہیں pain 10k temperature 5 receptors pain temperature noise light and others اب یہ receptors نے stimulus رسیب کیا اور اس کو برین میں transfer کر دیا Trick رسیب Emergency dew سمیلیس تیری ahahaha برین کو اور کچھ ریئر کیسیز میں سٹیمولس ٹرانسفر کیا جاتا ہے سپائنل کارڈ کو یا ہم دونوں سیچویشنز پڑھیں گے کہ یہ کیسے ہوتی ہیں ریسیپٹرس سے سٹیمولس ٹرانسفر کیا جاتا ہے برین کو کس کے تھرو؟ ریسیپٹرس میں موجود ہوتے ہیں سینزلی نیورونز جو کہ سٹیمولس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یہ سینزلی نیورونز میسیج کو یا سٹیمولس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں برین میں برین میں پریزنٹ ہوتے ہیں انٹر نیورونز جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں انٹر نیورونز کو انیلائز کرتے ہیں پروسس کرتے ہیں اور ڈیزلی جنریٹ کرتے ہیں ڈیزلی جنریٹ کرنے کے بعد میسیج دوبارہ کرنے کیا جاتا ہے باڈی کو جس نے ریسپونس جنریٹ کرنا ہے اس سٹیمولس کی اگنس تو تھرڈ ٹرم ہے ہماری ایفیکٹرس ایفیکٹرس وہ مسلز ہیں یہ مسلز بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی سیل ہو سکتا ہے جس نے ریسپونس جنریٹ کرنا ہے اس سٹیمولس کے اگنس جیسا کہ اگر ہمیں پیاس لگی ہے تو ایفیکٹرس کیا کریں گے ایفیکٹر مسل ہمارا ہاتھ ہے پانی کو پانی کا گلاس اٹھائے گا اسے پی لے گا اگر سٹیمولس ہے کہ انوائرمنٹ میں لائٹ بہت زیادہ ہے تو ایفیکٹر کیا ہوگا ایفیکٹر آئی ہوگا کہ وہ لائٹ کو ہمارے آئیلٹس کلوز کر دے اگر سٹیمولس نوائز ہے تو نوائز کے اگنس ایفیکٹر کیا ہوگا ہمارے ہاتھ ہوں گے جو ہمارے کالوں کو کور کر دیں گے اور انٹینس نوائز سے پروٹیکٹ کریں گے تو ایفیکٹر کوئی بھی مسل ہو سکتا ہے کوئی بھی سیل ہو سکتا ہے سیل زیادہ تر انٹرنل سٹیمولس کو رسپاونٹ کرتے ہیں جیسا کہ کسی ٹائپ کی سکریشن کو ریلیز کرنا ہماری باڈی میں بہت سے چینجز ہوتی رہتی ہیں تو انٹرنلی بہت سے کیمیکل سکریٹ ہوتے رہتے ہیں تو جب باڈی میں کسی کیمیکل کی انٹرنلی کسی کیمیکل کی دیفیشنسی ہو جائے یا وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہو جائے تو ہمارا برین وہ ایک سٹیمولس ہوگا اگر کوئی کیمیکل کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہ وہ برین پرٹیکلر سیل کو پرٹیکلر آرگن کو سٹیمولیٹ کرے گا کہ وہ پرٹیکلر کیمیکل ریلیز کرے یا اس کی پروڈکشن کو کلوز کر دے بند کر دے تو یہ ایفیکٹرز انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں ایفیکٹرز تک میسیج آتا ہے موٹر نیورونس کو سٹیمولس کو سنزری نیورنس نے جو کہ ریسپٹرز مائےinde پریزن تھے difficultiesi ریسی اب کیا ریسپٹرز نے میسیج ٹرانسفر کیا بریین کو بریین نے انیلائز کرنے کے با باج موٹر نیورنس کو ایفیکٹر کو میسیجbeiter رانسفر کیا بریین یا سپنگل کارڈ اپنے ایفیکٹرز کو میسیج ٹرانسفر کیا کہ پرٹیکلر رسپونس کو جنریٹ کیا جائے اگنس پرٹیکلر سٹیمولس ہر سٹیمولس کا کوئی نہ کوئی ایک رسپونس ہوگا سو ان ٹرمز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمیں نروس سسٹم کی ورکنگ کو سمجھنے کے لئے میں بہت مدد دے گا اب ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف جو کہ نروس سسٹم کے بارے میں ہیں تو ٹیکس بک سے ہمیں جہاں جو ٹاپک ہیلپ کرے گا وہ ہے ٹاپک 1.2 جو پیج نمبر 9 پہ موجود ہے and it's about working of the nervous system یہاں ایک موڈل دکھایا گیا ہے پیج 9 پہ figure 1.6 میں جس کے تھوہ ہم نروس سسٹم کی ورکنگ کو easily understand کر سکتے ہیں پروسس وہی ہے جسے ہم فنکشن آف نروس میں اور فنکشن آف نروس سسٹم میں سٹیڈی کر چکے ہیں اسے پکٹوریل فور میں دیکھتے ہیں کوئی بھی ایکسٹرنل سٹیملس لے سپوز کر لیں کہ آپ کا ہاتھ اچانک ہیٹ کی طرف موڈ کرتا ہے ایک کینڈل ہے جیسے پکٹر میں دکھایا گیا ہے اسی کو ہم ایز ایکزیمپل لے لیتے ہیں کہ کینڈل میں آپ اچانک اپنا ہاتھ کینڈل کے قریب لے جاتے ہیں برننگ کینڈل کے قریب لے جاتے ہیں یہ ہیٹ سٹیملس یہاں پہ سٹیملس کیا ہے ہیٹ ہیٹ اس سٹیملس اس ہیٹ کو سنس کیا سنسری نیورونز نے جو کہ پریزن تھے سنسری ریسیپٹرز میں سنسری ریسیپٹرز ہماری سکین میں سنسری ریسیپٹرز پریزن تھے وہاں پہ سنسری نیورونز جو کہ سپیسیفائیڈ تھے ہیٹ کے لئے انہوں نے اس سیگنل کو اس سٹیملس کو ڈیٹیکٹ کیا اور اس کو ٹرانسفر کیا برین کی طرف یا سپائنل کارڈ کی طرف یہ دو سیچویشن ہیں کہ مسیج یا تو برین میں جاتا ہے یا پھر سپائنل کارڈ میں جاتا ہے اگر تو فوری انٹینس ریسپونس چاہیے ہو تو مسیج ٹرانسفر کیا جاتا ہے سپائنل کارڈ کو اور اگر ہمیں تھوڑا سا فرکشن آف سیکنڈز کبھی اگر ٹائم ہم ڈیلے کر سکے تو مسیج ٹرانسفر کیا جاتا ہے برین کو کیونکہ ٹائم لیتا ہے مسیج کو پروسس کرنے میں اسے انالائز کرنے میں انڈرسٹینڈ کرنے میں اور اس کا رسپونس جنریٹ کرنے میں جبکہ سپائنل کارڈ کی طرف جانے والا مسیج کوئی رسپونس جنریٹ کرتا ہے سو سنسری نیورونز مسیج ٹرانسفر کرتے ہیں برین کی طرف یا سپائنل کارڈ کی طرف جہاں بھی وہ جائیں گے سینٹرل نیروز سسٹم میں مسیج کو انالائز کیا جائے گا یہاں پہ پریزنٹ ہوں گے انٹر نیورونز مسیج کو انالائز کیا جائے گا اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے گا اور اس کے مطابق رسپونس جنریٹ کیا جائے گا اب رسپونس برین سے یا سپائنل کارڈ سے ایفیکٹر کی طرف کیسے آئے گا یعنی ایفیکٹر وہ مسل ہے جس نے رسپونس شو کرنا ہے جس نے ہیومن باڈی کو ہیٹ سے بچانا ہے وہ ڈیفنیٹلی یہاں پہ ہاتھ ہوگا تو برین سے میسیج واپس آئے گا ہاتھ کی طرف موٹر نیورونز کے تھو موٹر نیورونز کا سٹریکچر اور فنکشن دونوں آپ پرچ چکے ہیں یہ برین اور سپائنل کارڈ سے میسیج کو ایفیکٹر کی طرف لے کے آتا ہے ہمارا ہاتھ ایفیکٹر کی طرف میسیج آئے گا تو کیا ہوگا ہمارا ہاتھ فوراں سے ڈیفلیکس بیک کرے گا ہمارا ہاتھ پل بیک کرے گا ہم ہیٹ سے اپنا ہاتھ دور لے جائیں گے ایفیکٹر سمٹائمز وہ ہوتا ہے جو سٹیمولوس کو وہی اورگن یا مسل ہو سکتا ہے جو سٹیمولوس کو ریسیف کرتا ہے اور سیکشن سے سٹیمولوس ریسیف کرنے والے آرگن سے مختلف بھی ہو سکتا ہے اس ساری ورکنگ کو ہم ایک اور اگزامپل سے سمجھتے ہیں سپوز آپ کو تھرسٹ فیل ہو رہا ہے باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہے باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ایک انٹرنل سٹیمولس ہے جیسے ہی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہوگی ہمارا ہائیپو تھائلیمیس ایکٹیویٹ ہوگا ہائیپو تھائلیمیس ایکٹیویٹ ہونے کے پاس سیگنل جنریٹ کرے گا سینزری نیورونز کے تھوھ سینل برین کے سیریبرم یا سیریبرل پارٹ میں جائے گا وہاں انٹرنیورونز اس سارے میسج کو انیلائز کریں گے انٹی کریں گے یعنی سینزری نیورونز کے تھوھرسٹ یہاں پہ سٹیمولس کا تھرسٹ یعنی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے باڈی میں پیاس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس سیمولس کو ریسیف پرٹیکلر سیکشن نے جو کہ ہائپو تھالیمیس ہے اس نے ریسیف کیا سینزری نیورونز نے وہ میسیز ٹرانسفر کیا برین کو برین نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا برین کے انٹر نیورونز نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور ریسپونس جنریٹ کیا موٹر نیورونز کے تھو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ کے مسئل میں اور آنکھوں کے مسئل میں بھی کہ گلاس ووٹر کو پکپ کیا جائے اور اس کو ٹیک ان کیا جائے سو بیسیکلی سینزری نیورونز انٹر نیورونز اور موٹر نیورونز نروس سسٹم کی پواپر ورکنگ میں کام کرتے ہیں یہ ایک فلو شیٹ ہے ایک فلو چارڈ ہے جس کی مدد سے آپ اس کی ورکنگ کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسپونس سیلز تھے جو کسی بھی طرح کا ریسپونس ریسیو کرنے کی کیپیبلیٹی رکھتے ہیں یہ سٹیمولس کوئی بھی ہو سکتا ہے لائٹ جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں لائٹ نوائز ٹیمپریچر پریشر اینیتھیم سٹیمولس ریسیو ہوگا سینزری نیورونز کے تھرو یہ پروس لے کے جائیں گے اسے انٹر سینٹر نیورونز سسٹم کی طرف جہاں پر انٹر نیورونز پریزنٹ ہیں انٹر نیورونز انیلیسیس کریں گے اس کا انیلیسیس کے بعد میسیج واپس آئے گا مسل کی طرف جو افیکٹرز ہیں موٹر نیورونز کے تھرو موٹر نیورونز میسیج یہاں سے کنوے کریں گے اور یہاں پر ریسپونس جنریٹ ہوگا جو بھی اس سٹیمولس کے اگینسٹ کام کرنا ضروری ہوگا وہ یہاں پر افیکٹرز کے تھرو کیا جائے گا اور یہ کام ڈریکٹ کرے گا برین یا سپائنل کار یہ ہماری ٹیکس بک کا سیکشن ہے جس میں ایک اور مثال دی گئی ہے اسے ایک دفعہ گو تھو کرتے ہیں figure let us understand this working through an example suppose you are working in kitchen accidentally you might touch a hot stop the sensory nerves present in your skin instantly create a message of pain through sensory neurons sensory nerves that are present sensory nerves کہاں present ہوں گے receptor cells میں skin کے skin میں receptor cells ہوں گے جو کہ heat کو feel کریں گے heat اور pain کو feel کریں گے یہ message through sensory neuron this message is conveyed to your brain the brain then reads the signals and sends a message back through motor neurons motor neurons brain سے message واپس لے کیاں گے motor neurons carries a message to the muscle in your hand to pull away so the hand is pulled back the hand being effector will instantly be pulled away to save yourself in this way your nervous system works so this was a short story of working of nervous system next comes the homework open your test exercise read out the first part a fill the circle of correct option in each statement all the mcqs you have been sold previously for previous lectures now comes to part b answer this question briefly اس کا 3rd question دیکھئے 1st اور 2nd question آپ پہلے solve کر چکے ہیں اب آپ نے 3rd question solve کرنا ہے how is information carried within nervous system nervous system nervous system میں information کیسے carry کی جاتی ہے nervous system میں information کا input کیسے ہوتا ہے اور nervous system information کا output کیسے ہوتا ہے یہ ہمارے آج کے topic سے relevant ہے جسے آپ solve کریں گے اب آپ آئیے پیج 20 پہ اپنی ریویو ایکسرسائز کے css کی ٹیکس بک کے اس کا part b question 2 دیکھئے how does the nervous system control all activities of life nervous system ہمارے life activities کو کیسے control کرتا ہے اس کا کچھ part آپ functions of nervous system کے بارے میں پڑ چکے ہیں اور باقی کا یعنی آپ کا previous lecture اور آپ آج کا lecture آپ آپ کی مدد کرے گا آپ اچھے سے جانتے ہے کہ nervous system ہماری activities کو کیسے کنٹرول کرتا ہے آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ ہمارے brain کا ہر part ایک specific function کے لئے رسپونسیبل ہے اور اس میں process کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ اس میں بریف لیسپلین کریں گے اب پارٹ سی کا question ٹو دیکھئے elaborate the working of the nervous system through a model یہ model pictorial بھی ہو سکتا ہے اور ایک flow sheet کی فرم میں بھی ہو سکتا ہے یہاں چونکہ mention نہیں ہے کون sa model تو it's your choice which model you choose either pictorial or flow sheet اس میں آپ بتائیں کہ nervous system step by step کیسے work out کرتا ہے کیسے stimulus کو receiv کر کے response generate کر vاتا ہے next homework ہے summer pack sim جو کے soft form ہے آپ کے پاس canto publisher website پہ available ہے اس کا third question دیکھیں explain the working of nervous system through our flow sheet diagram آپ نے previous question کو ہی یہاں mention कر دیا گیا ہے کہ flow sheet diagram کے through explain کر نا flow sheet diagram یہ ہے کہ آپ نے next first step کھا arrow بنایا پھر first second step کیا ہوگا وہ بتایا پھر آپ نے arrow کے through third stage بتائی اس طرح کرتے کرتے آپ ساری stages working کی explain کرتے چلے جائیں گے پانچ چھے سار جتنی بھی stages ہوں گی آپ سب step by step arrow کی مدد سے explain کریں گے thank you very much آج ہم نے اپنا SLO 2 بھی achieve کر لیا next ہم اپنا third SLO جو کے reflex action کے بارے میں ہے جہاں message brain میں جانے کی بجائے direct spinal cord کی طرف موف کرتا ہے ہم study کریں